وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس وفاقی وزراء اور مسلح فاج کے سربراہان شریک آپریشن رد الفساد سمیت ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ عالمی عدالت نے کلبوشن کے اسے متعلق بھی بات چیئے چیئرمن سینٹ نے نحال حاشمی کے استفعہ واپس لینے کی درخواست منظور کرتے ہوئے رولنگ دے دی کانامہ کا ہنگامہ جی آئی ٹی کے تیس دن مکمل ٹیم آج دوسری ڈپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گی جسٹس اجاز افزل کی سربراہی میں بینچ وزیر اعظم کے بیٹوں کے بیانات دستاویز اور قطری شہزادے کے جوابی خط کا جائزہ لے گا پکچر لیکس میں نیا موڑ حسین نواز نے پھر جی آئی ٹی کی ساکھ پر سوالات اٹھا دیے سپریم کورٹ سے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ ارکان اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں درخواست میں موقف تصویر میں ایسا کیا ہوا جس کا شور مچا ہے حسین نواز کرسی پر باعزت بیٹھے ہیں سائٹ ٹیبل پینسل کاغذ اور فائل سب سہولتیں تو حاصل ہیں بلاول بھٹو کا رد عمل یہ کل کے چھوکرے یہ پی ٹی آئی والے آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں توہین کر رہا ہوں دانیال عزیز نے پی ٹی آئی کو کٹ پتلی جماعت قرار دے دیا عمران خان نقل مار خان اور اپنی ریڑی پر ہمارا سامان فروخت کر رہے ہیں لیگی رانما کو توہین عدالت کیس میں تیرہ جون تک جواب جمع کرانے کی محلت الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کپتان کے وکیل کی عید کے بعد جواب جمع کرانے کی استعداد مسترد جواب جمع کرانے کے لیے انیس جون تک کی محلت پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ اپوزیشن نے آج پھر عوامی اسمبلی لگا لی ارکان آج بجٹ پر بحث خب نگر کے اپنی تجاویز کی منظوری دیں گے خیبر پختونخا کا چھے سو عرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا تنخواہوں اور پینچن میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز عوام کو ریلیف دینے کا کوئی منصوبہ شامل نہیں لاہور فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش چھتیں گرنے سے چار افراد جانبھاق چھے زخمی آج بھی بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے سن کے میدانی علاقوں میں گرمی کے شدت برقرار ایرانی پارلیمنٹ پر حملہ تین حملہ آوروں نے امارت پر دھاوا بول کر فائرنگ شروع کر دی پارلیمنٹ کے اندر موجود افراد کو یہ غمال بنائے جانے کی اطلاع برطانیہ میں الیکشن انتخابی مہم ختم ووٹنگ کل ہوگی کنزوریٹیو اور لیبر پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ بحشتگردی کے خلاف پالیسیز کا اہم کردار رہے گا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر تیزی ایک سو اسی سے زائد پوائنٹس کے اضافتے کے ساتھ انڈکس پچاس ہزار تین سو تیس کی سطح پر آ گیا